ابھی چانگ دن پہلے ایک ٹی وی انٹریو میں جسٹس جاویر اکپال صاحب کا کوئی انٹریو نے شروع ہوا تھا وہ تھوڑا سا میں نے بھی سنا تھا تو اس میں انہوں نے شراب کی حرمت کے بارے میں تھا کہ قرآن میں شراب کی حرمت بالکل واضح نہیں ہے اس میں وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ تقریباً یہ تھا کہ اگر شراب اتنی پھیلی جائے جسے نشا زیادہ نہ ہو تو وہ ناجائز نہیں ہے وہ تو صرف اس وقت ممنوع ہے کہ جب نشا زیادہ ہو جائے تو پھر وہ ممنوع ہے وہ فتاوہ عالمگری بھی بتا رہے تھے اور بھی بتا رہے تھے تو ہم چاہ رہے کہ اس چیز کو آپ ذرا واضح طور پر بیان کرتے ہیں یہ تھوڑی سی کنٹروورسی چل رہی ہے آج کار یہ یہ ایسا بسلہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو مجھ سے کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں قرآن مجید نکال لیا اور اس کو پڑھ لیجے قرآن مجید کے الفاظ میں آپ کو سنا دیتا ہوں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ شراب اور جوا یہ نجس پلید غلیز شیطانی عمل ہے یعنی غرمت تو اس سے بہت چھوٹی چیز ہوتی یہ نجس شیطانی عمل ہے فجت نبو اس سے پاز آ جاؤ تو اس کے بعد یعنی لفظ حرام بولنا باقی رہ گیا یہ حرام حلال جو الفاظ ہیں یہ تو اور بھی بہت سے جگہوں پر اللہ نے اس طرح نہیں بولے میرا تو خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ کم کسی چیز کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا ہو اب اگلی بات کیا ہے اگلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اس طرح ممنوع قرار دینے یا اس سے روکنے یا اس کو گندہ شیطانی عمل قرار دینے کی وجہ کیا ہے نشہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں یعنی نشہ میں انسان کی عقل کیونکہ باطل ہو جاتی ہے اور یہ چیز انسانی شرف کے خلاف ہے اس وجہ سے اس سے روک کیا گیا جو چیز اس میں غلازت کا باعث ہے وہ یہی ہے جس طرح انسان کے عقل اور اس کے شعور کو ہر وقت بیدار رہنا چاہیے اور جس طریقے سے اس کو ایک زندہ انسان کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی چاہیے اصولاً یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ نشہ ہی کو ممنوع قرار دیا گیا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ بھنگ کے پتوں کو حرام قرار دینا ہے نشہ ہے جو ممنوع نشہ جن چیزوں سے بھی حاصل ہوگا ایک مسلمان کون سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگلا پہلو یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض وقت آدمی کسی نشہ اور چیز کا بہت معمولی استعمال کرتا ہے اس سے نشہ نہیں ہوتا اسے تو کیا پھر وہ استعمال کر لے اس کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا ہے کہ یہ نشہ ایسی بری چیز ہے کہ اگر اس کو سوسائیٹی سے ختم کرنا ہے تو پھر یہ دروازہ کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا ہے یعنی اس کی کیا زمانت ہے کہ آپ کی بیز کے اوپر تو آدھا گلاس رہے گا اور آپ ضبط نفس کے ساتھ یہ کرتے رہیں گے بچے بھی اس سے آدھا گلاس کیے گا تو اگر سوسائیٹی میں کسی چیز کو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس پہ آخری درجہ میں پابندی لگا جائے گا آپ یہ دیکھئے نا کہ پہلے مرنے میں آپ لوگ نے یہی کارون مریا تھا نا کہ لوگ جو ہیں وہ باتروم میں جا کر ہوای جاز کے سگرٹ پی لیا کر تو اب آہستہ آہستہ پھر اس پہ مکمل پابندی لگا نہیں پڑی اس کے بغیر رکتی نہیں کوئی چیز تو یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر مکمل پابندی لگا دی گئی تاکہ اس کا ایک قطرہ بھی اگر لوگ اپنے لیے کسی جگہ جائز سمجھ لیں گے تو دروازہ کھل جائے گا دروازہ کھولنے سے روکنے کے لیے اس کو ممنوع کر رہے گا یہ ہے اس پر آج چلتے کچھ سوڈو انٹلیکچول اس پرات کو امام ابو انیفہ سے بھی منصوب کرتے ہیں کہ ان کے مطابق وہ خاص قسم کی شراب تو جائز ہے کچھ اور قسم کی جائز نہیں ہے تبصرہ فرمائیں یہ جو شراب ہے یہ کوئی ایک ہی قسم کی نہیں ہوتی یہ ایک مشروب ہے نا جو لوگ تیار کرتے رہے اب اس کی بہت سی قسمیں قدیم زمانے میں بھی تھی ان میں ایک چیز نبیز بھی ہوا کر دی نبیز ایک اس نویت کا مشروب تھا جس کے بارے میں یہ بحث ہو جاتی تھی کہ کیا واقعی نشاور ہے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جو لاہور میں گوالمنڈی میں لسی ملتی ہے اس کے بارے میں بھی یہ بحث ہو سکتی کہ نشاور ہے یا نہیں ہے اور کبھی اگر آپ کو موقع ملے دو چار گلاس چڑھانے کا تو اس کے بعد کے نتائج سے آپ خود معلوم ہو جائے گا کہ یہ بحث نہیں پیدا ہوتی ہے تو نبیز ایسی چیز تھی اس کے بارے میں یہ بحث پیدا ہوتی تھی اس میں بعض فقہہ نے یہ کہا کہ نہیں یہ ایسا مشروب ہے کہ جو بہت آپ مٹکہ ہی چڑھا جائیں تو ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کو نشا ہو کیونکہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے اس میں کوئی حریص کی بات نہیں بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ چونکہ اس میں بھی بہت زیادہ مقدار میں نشا ہو جاتا ہے تو اجتلاب کرنا چاہیے یہ دنیا میں ہر جگہ اجتلاب ہوگا آج بھی ہوگا اور اس میں کوئی شراب کی حرمت یا حلت کا نہ ہونا یا ہونا زیر بحث ہی نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص مشروب کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا مقصود ہے کہ کیا یہ شراب ہے تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی بھی مشروب کے بارے میں بحث ہو جائیں کسی موقع یہ بیس ہے جب آپ و حنیفہ نے کی ورنہ قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ نشا حرام